اب دیان سے دیکھنا بٹا میرے پاس جو سیچویسن پیدا ہو رکھی ہے یہ تو Y اکسیج ہے اور یہ میرا X اکسیج ہے X اکسیج اوریجن اور Y اکسیج میرے پاس جو کرو کے اوپر یہ میرا کرو ہے ایسے ملنو آپ یہ والا اینگل میرا کتنا ہے سائی ہے اگر اس پوائنٹ کے اوپر میں ایک دیکھا ایسے ڈالتا ہوں دیان سے دیکھنا ہے تو جاہر سی بات ہے یہ والا اینگل بھی میرا سائی ہی ہوگا آپ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہو اور یہاں سے میرے پاس جو ہے نا بیٹا ایک لائن ایسے جاری ہے یہ دیکھو آپ یہ لائن جو ہے نا میری ایسے جاری ہے ایسے جاری ہے نا تو اب دیکھنا آپ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہی چھوٹا سا پورشن نکالنا ہوں اور اس لائن کو میں نے ای ڈیش اور بی ڈیش مل لیا دیکھو کروکے اوپر کی بات کرنا ہوں ایک تو میرے پاس یہ ہے ایکس اور یہاں سے میں نے سامانتر ریکھا ڈالی ہے ای ڈیش اور یہ والی جو ریکھا ہے میری کروکے اندر یہ والی ریکھا کی بات کرنا ہوں یہ والی جو ریکھا ہے ایسے یہ والا پوائنٹ میرا کتنا ہے رہے پی آپ کو بھی بتائیں پوائنٹ پی ہے نا اگر یہ والا measure high ہے تو جائر سی بات یہ بھی to say ہوگا اور یہاں سے میرے پاس یہاں سے میرے پاس جو ہے ایک ایسے جارہا ہے perpendicular یہاں سے میرے پاس سیتا پرمینڈکولر یہ جا رہا ہے بھائی جائر سے بات ہے یہ والا انگل کتنا ہوگا جب یہ انگل سائی ہے تو یہ والا انگل بھی تو سائی ہوگا اور یہ والا ٹوٹل انگل کتنا ہوگا رہے یہ ٹوٹل ہوگا نائنٹی آپ کو پتہ ہے یہاں سے یہاں تک سیرا نائنٹی تو یہ والا انگل کتنا ہو جائے گا رہے نائنٹی بائنس کے سائی ہوگا آپ دیکھو نائنٹی بائنس کے سائی بھائی یہ والا total angle تو ہو چکا 90 یہ والا angle سائی ہے total angle کے اندر سے میں نے یہ angle گھٹا دیا یہ بچا میرا 90 minus سائی جب یہ 90 minus سائی ہے تو جائر سی بات یہ بھی 90 minus کے سائی ہوگا اب دیکھو آپ یہاں سے بیٹا دیان سے دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں سے جو ہے اب سیدھا سیدھا کیا ہو رہا ہے یہاں میرا mg کام کر رہا ہے یہ والا یہ میرا mg کام کر رہا ہے ایسے mg تو بھائی اگر میں یہاں سے بات کروں یہ والا total angle کتنا ہوگا آپ دیکھو دیان سے 90 degree ہو جائے گا ہوگا نا mg یہ تو 90 degree ہو چکا یہ 90 minus سائی ہے اگر میں اس والے angle کی بات کروں جائر سے بات ہے suppose that میں اس کو o مال لوں یہ میرا b ہے یہ میرا m ہے اس کو میں m مال لوں نیچے دیان سے دیکھنا بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ بی او ایم تو ہے سیدھا 90 degree بی او ایم سیدھا 90 degree ہے اور میرے پاس جو ہے یہ point میں نے x مان رکھا ہے میں کہہ رہا ہوں بی او ایکس برابر کتنا ہے 90 minus کے سائی ہے یہ والا angle 90 minus کے سائی ہے اور میرے کو چیئے ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کو چیئے ہے x o m میرے کو یہ والا کونوں چیئے ہے x o m x o m کو میں لکھ سکتا ہوں بیٹا دھیان سے دیکھنا x o m کو میں لکھ سکتا ہوں b o m اس کو سیدھا لکھ سکتا ہوں b o m کے اندر سے اگر میں گھٹا دوں b o x b o m کے اندر سے میں b o x گھٹا دوں نکل جائے گا نا برابر میرے پاس کتنا ہوا 90 b o m تو 90 ہے minus 90 اور یہ minus minus کتنا ہوگا لیں 90 minus کے سائی آپ کے سامنے ہیں کتنا ہو جائے گا بھائی ہے اسی دہ ہوگا 90 minus کے 90 plus کے سائی 90 سے 90 ختم یہ والا angle ہوگا میرا سائی یہ بات سمجھ آتی ہیں آپ کے clear یعنی یہاں سے جو ہے نا اب میں ان ٹاپک کی بات کرتا ہوں یہاں سے جو ہے نا اگر یہ والا angle سائی ہے تو یہ والا angle جو ہے نا میرا یہ والا angle میرا سائی ہوگا کتنا angle ہوگا رہے یہ والا angle ہوگا سائی clear ایک چیز اور اگر یہ سائی ہے تو یہ تو شاید آپ کو پتا لگ چکا ایک بات اور دیکھو بیٹا بھائی میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر مل لیا جائے یہ میرا x اکسی ہے یہ میرا y اکسی ہے اور یہ میرا o ہے اور یہ میرا radius vector r ہے تو اس طرف تو ہوتا ہے x برابر ہوتا ہے r cos theta اگر یہ والا گون theta ہے اور اس طرف دیکھو آپ ایک component تو اس طرف ہوتا ہے r cos theta اور ایک component اس طرف ہوتا ہے اس کو میں بولتا ہوں r sin theta clear یہاں تک آپ کو کوئی problem نہیں ہونی چاہیے اگر یہ t ہے تو t cos theta اور t sin theta ہو جائے گا okay clear ہے نا تو ٹھیک اسی طریقے سے اب دیکھنا بھی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں تک کہ تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا جو لکھا ہوا ہے میں کیا کہنا ہوں مانا آگے چلتا ہوں بٹا یہ آپ کا اگر آپ ہوا مانا کیا مانا بھائی r ایک reaction force ہے clear mg particle کا weight ہے particle کا کیا ہے بھائی weight ہے اور v into dv over ds میرے پاس کونسی velocity tangential velocity tangential velocity clear اور v square upon rho میری کونسی velocity ہے normal velocity normal velocity clear دیکھو آپ v dv over ds radius vector کی direction me tangential velocity v square upon rho normal velocity r میرا reaction force mg میرا weight ok میں نے کیا کیا mg کو break کیا mg کو resolve کرنے پر جیسے میں نے اس کو resolve کیا resolve کرنے پر تو جاہیر بات بیٹھا اس کے دو component ہوں گے دونوں کی دونوں لکھ رہا ہوں میں ok پہلے والا جو component ہوگا یہاں سے ایک component تو ہوگا اس direction میں اس direction میں جو component ہوگا mg co psi اور دوسرے والا component ہوگا اس direction اور direction بڑھا کر لکھ رہا ہوں اور اس direction میں کتنا component ہوگا mg sin si آپ کو بچوں والی بات ہے چاہو تو میں calculate کر دوں اور چاہے تو آپ calculate کر لو میں آپ کو اس سے پہلے اس کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر radius vector r یا a کوئی ہوتا ہے تو یہ theta ہوتا ہے تو اس طرف ہوتا r cos theta اور اس میں اس کو measurement کرو اس طرف ہوگا میرے پاس mg cos theta اس طرف ہو جائے گا میرے پاس mg sin theta clear n آگے کی طرف chlata آگے ایک چیز اور بھی ہے بیٹا پھر میں اس کو equation of motion کی بات کروں گا mg کو resolve کیا ok mg کو resolve کرنے کے بعد میرے پاس 2 component نکلے mg cos theta nکلا mg sin theta نکلا یہاں تک کوئی problem نہیں ہے تو ایک چیز اور بھی ہے equation of motion کے اندر Newton کا equation of motion کیا بولتا ہے Newton کا equation of motion جو بولتا ہے equation of motion سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اگر مال یہ body جو ہے body کوئی force لگا ہوا ہے اس direction میں f1 اور ایک دوسری body ہے اس کے اوپر force لگا ہوا ہے f2 ok ایک دوسری کی ایسے ہیں opposite direction وہ بولتا ہے کہ یہ f1 ہے وہ minus f2 کے ہوگا ok اگر opposite direction ہے تو clear اور اگر same direction ہے آپ کو بھی بتائیں بھئی ایک بات بتاؤ گا جرا سمجھ دیں کی کوشش کرنا گوھر کرنا ایک body تو یہ ہے ایک body یہ دونوں کی دونوں جو ہے آپ ایسے سمجھو ایک body direction میں جا دی ہے یہ پہلے والی اس دیزہ میں چل دی اگر دوسرے والی اس کے پیچھے سے کسی فورس کے ساتھ اس سے ایسے میچ ہوتے ہو داریکشن کی بات ہوتی ہے اپوژی ڈاریکشن میں یعنی ایک فورس دوسرے فورس کی اپوژی ڈاریکشن میں کام کرتا ہے تو نیوٹن کا نیم بولتا ہے کہ نیگٹیو سائل لیتے ہیں اور جب جب ایک فورس دوسرے فورس کی سیم ڈاریکشن میں کام کرتا ہے تو یہ positive لیا جاتا ہے 10th class کی بات ہے آپ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہو آگے کی بات کرتا ہوں تو بھئی یہاں میرے پاس کیا ہوا اگر میں equation of motion کی بات کرتا ہوں پہلے میں لوں گا tangential equation of motion تو میں کہہ رہا ہوں tangential tangential equation of motion equation of motion tangential دیکھو بیٹا tangential کون سی ہے بھائی اس پر دیکھئے تو یہ ہی ہے نا یہ ہی ہے نا dv over ds اوکے force کی بات کروں گا particle کا mass کتنا ہے m ہے میں کہہ رہا ہوں کہ force force کے برابر ہوتا ہے وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں opposite direction میں کہہ رہا ہوں tangential equation of motion tangential equation اسپس ریکھئے ویٹ کی بات کر رہا ہوں اس طرح میرے پاس کتنا ہے v into dv over ds no problem اور یہ ہوتا ہے force force کے لیے particle کا mass بھی تو چاہیے m into dv over ds یہ acceleration ہوا اور یہ میرے پاس ہوا m total ہو چکا force اس نیم کی بات کر رہا ہوں is equal to دیکھو ایک اس direction میں کام کر رہا ہے دوسرا اس پوائنٹ کے اوپر ایک force اوپر دوسرے والا force نیچے نیوٹن کا ثرد نیم تو جاہیر سی بات ہے direction پھر کہہ رہا ہوں direction opposite ہونے کی وجہ سے میرے پاس result نکل کر کے آئے گا mg sin sin آپ کو کوئی آپ نہیں ہونی چاہیے کتنا نکل کر گا گا mg sin sin clear آگے ایک طرف چلتا بی سی پارٹ ون کے اندر آپ چاہو تو یہاں سے بھی نکال سکتے ہو لیکن بی سی پارٹ ون کے اندر آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس یہ دیکھنا اب بتا رہا آپ نہ کہیں آپ کے یاد آ جائے گا آپ تو پڑھا ہوگا اگر یہ کوئی کرو ہے یہ دوری ڈی ایکس ہیں یہ دوری ڈی وائ ہیں اور یہ دوری ڈی ایس ہیں تو سائن تیٹا برابر ہوتا ہے میرے پاس لمبٹ ایکنڈ آپ نے کہیں نہ کہیں یہ چیز بڑھی ہوگی بی ایکس سائن سائن کی بات کر رہا ہوں یہ سارے کو یہ پوائنٹ میرا اے دیکھو آپ یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ سائن سائن نکل کر آئے سائن سائن برابر کیا ہوتا ہے لمبٹ اکرن بولے تو ڈی وائ ڈی ایس ہو جائے گا آپ سب دیکھ لو بی ایسی پارٹ بان سا آپ کے ڈائریکٹ فارمولا ہے ڈائریکٹ فارمولے سے دیکھ لو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں یہوالی ا یہوالی پ یہوالی ا اور یہوالی پ فارمولا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں یاد کے کلیر اگر میں اس کی ویلو ڈال دوں تو ویلو ڈالنے کے بعد یہاں سے کتنا نکل کر کے آئے گا یہ ہوا میرے پاس m into v into dv over ds is equal to minus m g sin psi کی ویلو ڈالی d y by ds یہ تو اس سے cancel m سے m cancel no problem میرے پاس کتنا نکل گئے یہاں سے سیدھا سیدھا جو نکل کر آیا وہ یہ نکلا v into dv is equal to minus m minus m into dy clear اگر میں اس کو integrate کرتا ہوں اگر y chance میں اس کو integrate کرتا ہوں v into dv is equal to minus integration m into dy clear یہاں سے میرے پاس کتنا نکلا 1 upon 2 v square is equal to minus m y sorry g ہے m grad کر دیا m cancel ہو چکا یہ g ہے بٹا کل تھی پکڑی کہ even ڈا پرشانی ہوتی یہ g ہے کتنا ہے g دیخنا ہے g m cancel ہو چکا na minus k g y plus arbitrary constant clear آگے لکھتا ہوں کتنا نکلا میرے پاس 1 upon 2 v square is equal to minus g y plus arbitrary constant c اگر میں دونوں طرف m سے گنا کرتا ہوں تو میرے پاس نکلا گا m v square upon 2 is equal to minus g m y plus m c سنو آپ یہ میرے پاس نکلا ادھر سے 1 بٹے 2 m v square تو یہ نکلا minus g m y اب دیکھو بیٹا c تو arbitrary constant ہے c تو arbitrary constant ہے سمجھ دیں کہ کوشش کرنا میری بات کو بتا رہا ہوں c میرا arbitrary constant ہے اس کے ساتھ particle کے mass سے گنا کیا آپ کو بتا ہے کہ mass بھی constant ہوتا ہے اب اگر میں 2 constant کا 2 constant کا آپس میں گنا کرتا ہوں تو گنا کرنے کے بعد کوئی constant ہی تو نکلے گا اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ sir constant کیسے نکلے گا اور constant کیسا ہوگا بیٹا اگر کسی constant کو arbitrary constant سے میں اگر گنا کرتا ہوں تو میرے پاس arbitrary constant نکلتا چیز کو نہیں جانتے ہیں جو بڑے سے بڑے چیچر سے چھو اپنے آپ کو دھوہندر سمجھتے ہیں اگر گنا کرتا گنا کرنے کے بعد میرے پاس ہمیشہ arbitrary constant آتا ہے کلیر کوئی پرابلم تو نہیں آگے دیکھتا ہوں میرے پاس سے میں مینے condition جو لے کر چلا تھا میں condition یہ لے کر چلا تھا point a پر point a پر دھیان سے سننا میں نے کہا تھا point a پر knd ki velocity کتنی ہے دیکھو آپ point a پر knd ki velocity u ہے آپ کے سامنے ہیں جب point a ka case لگاؤ go بڑٹا point a कی اوپر knd ki velocity کتنی ہے v برابر ہوگی میرے پاس u and point a x note y note kتنا ہوگا میرے پاس y note برابر ہوگا میرے پاس y کے دیکھو آپ بھائی دو ہی تو variable ہے m to constant ہو چکا gb constant ہے کیا to variable quantity کیا to velocity کے اندر change جاسکتا ہے یا پھر y component اس کے اندر change جاسکتا gb constant m constant point a kye v is equal to u and y note is equal to y ke parabar اگر میں دونوں value ڈالتا ہوں تو کیا ہوگا میرے پاس یہ equation one ہے میرے پاس ہوگا 1 2 m v u square is equal to minus g m y ki جگہ y note plus ke clear آگے kye value chahi me a bar bar میرے پاس کتنا نکلا 1 2 m u square plus m g y note no problem a ki value یہاں ڈالتا ہوں اور دیکھتا ہوں reason کتنا آتا ہے میرے پاس جو article آ رہا ہے ابھی تک وہ نکل رہا ہے beta 1 2 m v square is equal to minus g m y plus a clear nha a kye value ڈالی میں nha is kye nha a a b r a a b r a m u square plus m g y note a kaman put karn nha p a kaman suppose that equation 1 a kaman 1 میں kya kya put karn per jaisi me e ki value ڈالوں ga bita here ha se m a upon 2 m v square is equal to minus m g y plus 1 2 m u square plus m g y 0 clear u square is equal to minus mg g m g y minus y note suppose that y m e equation second n n n n normal velocity normal force acceleration for normal equation for normal motion ko n n n normal motion bhi lg sakti دیان سے سننا ہے V square upon رو تو جاہر سے یہ بات ہے اوپر کی طرف جو فورس لگے ہوئے ہیں وہ دو فورس لگے ہوئے ہیں ایک تو V square upon رو ہے ایک تو کونسا ہے V square upon رو ہے اور ایک میرا R ہے اور نیچے کی طرف میرے پاس کیا لگا ہوا ہے Mg course i تو یہ جو نارمل فورس ہے یہ جو نارمل فورس ہے اس کے ساتھ اگر پہلے ویلو سٹی کے بات کرتا ہوں V square upon رو یہ تو ایکسیلریشن ہوا نارمل ایکسیلریشن سوری ویلو سٹی کے بات میں نے غلط بول دیا ہے یہ تو نارمل ایکسیلریشن ہوا اگر میں ایکسیلریشن کو M سے ملٹیپلائی کر دوں گا یہ تو ہوا میرا اوپر کا فورس اب ایک بات بتاؤ سمجھ دیں گے کوش کرنا پٹا ایک پارٹیکل جو ہے نا یہ پارٹیکل ہے سمجھ دیں گے کوش کرنا کیا کہنی گے کوش کرنا اس پارٹیکل کے اوپر ایک فورس ادھر لگا ہے ایک طاقت ادھر لگی ہے اور ایک طاقت ادھر لگی اگر ایف ٹو جادہ ہے نا تو یہ پارٹیکل اس طرف ایسے پہنچ جائے گا اوپر کی طرف سمجھو آپ اگر ایف ون جادہ ہے نا تو یہ پارٹیکل جو ہے نا یہاں سے یہ بھی کام کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ایف ٹو کا فورس کام نہیں کرے گا لیکن اگر ایف ون جادہ ہے نا تو یہ پارٹیکل جو ہے نا یہاں ایسے ایسے پہنچنا شروع جائے گا ایسے 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 ایک کاروسہ اوپر کی طرف بناتے ہوئے ایسے ایسے پہنچنا شروع جائے گا سمجھ آتی ہے میری بات میں پھر کہہ رہا ہوں یہ particle ہے میرا اس کے اوپر ایک طاقت اس طرف لگی ہے ایک طاقت اس طرف لگی اگر دونوں برابر طاقتیں ہیں تو particle یہاں چلے گا اگر f1 f2 طاقت بڑی ہے نا تو particle اوپر کی طرف جائے گا آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ طاقت کم ہونے کی ویسے پارٹیکل اس کو کھیچنا شروع کر دے گا یہ کھیستا رہے گا تھوڑا تھوڑا سے اس طرف کھیستا رہے گا لیکن مینلی اوپر ہی جائے گا اب آپ سوچو پارٹیکل میرا یہاں سے چلا پارٹیکل میرا کس طرف جا رہا ہے رہے اوپر کی طرف جا رہا ہے نا اوپر کی طرف جا رہا ہے نا میرا پارٹیکل ایسے مو کر رہا ہے نا تو ایک ہی جو فورچ ہے نا یہ برابر جو ہوگا نا آر مائنس کے ایم جی کو سائی کے برابر ہوگا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سر آپ نے آر مائنس کے ایم جی کو سائی لکھا کیوں اگر بھائی چانس بھائی دیکھو ہاں مال یہ ایم جی کی کوئی بھی ویلو ہے ایک نمری کی ویلو ہے کچھ بھی مال لوں آر کی بھی کوئی ویلو ہے اگر آر بڑا ہوگا آر اگر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آر مائنس ایم جی کے اندر سے جو ویلو میں نے کچھ نہ کچھ پورشن آر کا بچنا ہے سمجھو ہاں آر کی اندر سے میں نے ایم جی کو گھٹایا ایم جی کی کوئی ایم جی کو سائی کی کچھ بھی ویلو ہے آر کی کچھ بھی ویلو ہے اوکے گھٹانے کے بعد جب میں اس کے اندر سے اس کو گھٹا رہا ہوں کوئی نہ کوئی پورشن جو ہے آر کا بچنا ہے اور اس آر میں سے اس لئے سبسٹیکٹ کیا کیونکہ پارٹیکل اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اوپر ادھر جو نارمل فورس ہے وہ لگا ہوا ہے نارمل ایکسیلیشن میرے پاس وی سکوار اپونڈو ہے ایم سے ملٹیپلائی کر دیا نارمل فورس ہو چکا اوپر کی طرف یہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے آر مائنس کے امجے کوسائی کے سٹینڈر فارمولا بھی ہے آپ کو میں نے بہت اچھے سا بتا دیا ہے اور آپ ڈائرکٹلی یاد بھی رکھ سکتے ہو کلیر ہے نا آگے کی طرف چلتا ہوں اگر میں یہاں سے آر کی ویلیو نکالوں دھیان سے دیکھنا اب آپ کو اگر میں یہاں سے آر کی ویلیو نکالوں تو میرے پاس آر برابر کتنا ہوگا رہے ناربل ایکوشن سے آر برابر ہوگا میرے پاس کتنا بھائی ایم وی سکوار اپون رو اور پلس کے کتنا ہو جائے گا رہے ایم جی کوس سائی اینی پرابلم نو پرابلم اوکی دھیان سے سننا ہے اب آپ کو میں کیا کہنے کی کوشش کرتا ہوں میرے پاس دو ایکویشن نکل کر کے آئی بیٹا پہلے والی ایکویشن آر کی نکلی آر برابر میرے پاس نکلا ہوئا ہے ایم دی سکوار اپون رو اوکے ایم دی سکوار اپون رو نکلا اور دوسرے والا میرے پاس جو نکلا ہے پلس کے نکلا ہے میرے پاس ایم جی کوز سائی اوکے دھیان سے دیکھنا اس سے پہلے والی جو ایکویشن اس کی بات کر رہا ہوں یہ تو نکلی میرے پاس نورمل ایکویشن سائی میری ایکویشن آرکھ میں ہے ونہ پونٹو میسکوار منس کے میسکوار 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 is equal to منس کے کتنا ہے رہے ہیں ایم جی ہے وائی منس کے وائی نوٹ جب رہا سنو اوکے دوسرے اور دارے گنا کر دو یہ ہوا میرے پاس ایم وی سکوار غیر جب رہا use میسکوار is equal to منس کے 2MG Y-K Y-K جہاں سے MV2 کی value نکال لوں MV2 is equal to کتنا ہوا MU2 minus 2MG Y-K Y-K MV2 کی value ڈال رہا ہوں اوپر کی طرف R is equal to میرا پاس نکلا R is equal to MV2 کی value ڈالی کتنی value آئی MV2 کی value ڈالنے پر کتنا نکلا رہے MU2 MU2 upon rho MV2 کی value ڈالی OK MV2 کی value Equation number 3 کے اندر ڈالی بار بار بول رہا ہوں سن لے نا MU2 upon rho Clear آگے دیکھتا ہوں Plus minus کے کتنا نکلا رہے minus کے 2 MG Y-K Y-K اور plus کتنا ہوا MG cos سای Clear یہاں سے R is equal to میرا پاس ہوا کومن آ سکتا ہے M OK M کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے M کومن لے لیا اور ایک بات اور بھی ہے میں نے جرا سے گلتی بھی کر دیئے یہاں سے M U سکوائر M V سکوائر یہ جب value ڈال لگا نا تو M U سکوائر یہ multiply میں پہنچا گا یہاں سے اتنے کے multiply کے اندر رہے گا دیکھو آپ رو تو سب کے گوڑا میں ہے نا ارے یار گلتی کر دیئے یہ دکھو ایک بات یہ bracket گلت لگا دیا میں نے چلو ایک بات پھر لکھ رہاں M U سکوائر upon رو minus کے 2 M G Y minus کے Y note upon یہ ہوگا رو پلس کے M G cos psi ایسے ہوگا بیٹا کیونکہ ڈیوائی ڈیشن میں ہے رو جو ہے ڈیوائی ڈیشن میں یہ جرا سی مشٹیک کر دیئے یہ بریکٹ گلت لگا دیا ہے کٹ کر ہوتی یہ چھوٹی موٹی مشٹیک ری جی ورڈو کیتنا نکلا میں نے یہاں سے کومل لیا M upon رو میں نے کومل لیا M upon رو کومل لینے کے بعد میرے پاس بچا U کی کوس سائی یہ میرے پاس سیکنڈ فورمولا ہے جس کا آپ کو کشن نکالنے میں یوز کرنا ہے ایک فورمولا دو فورمولیں نکل کر کیا ایک فورمولا یہ ہے جس کا میرے کو یوز کرنا ہے ایک فورمولا یہ ہے جس کا میرے کو ایسا کرنا ہے اوکے آپ کا کوئی پرابلم ہو کوئی ڈاؤٹ ہو آپ ڈارک لی میرے سے پوچھ سکتے ہیں اوکے بائی